تو یہ تصویریں یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے دیکھئے یہاں پر شعبہ یاترہ کے پہلے پولس پرشاسن جو ہے وہ آگے آگے چل رہا ہے پیچھے شعبہ یاترہ ہے اور یہاں پر یہ تصویریں لگاتا رہا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں شعبہ یاترہ میں تصویریں جو ہے اس وقت یہاں پر آ رہی ہے انوان جہنتی کے موقع پر پولس پرشاسن کے اگر آپ موجودگی دیکھیں گے تو بڑی سنکھیا میں یہاں پر پولس پر شاسن کی موجودگی اس بات کو سنشت کرنے کے لیے ہے کہ کوئی بھی یہاں پر انتظام جو ہے وہ کبھی نہ رہ جائے اور کوئی بھی ایسی خبر نہ آئے جس کو لے کر بعد میں شاسن پر شاسن پر سوال کھڑے ہو لیکن فیلحال یہاں پر تیاریاں جو ہیں وہ تیز ہو گئی ہیں اور بڑی سنکھیا میں لوگ جو ہیں وہ موجود یہاں پر ہیں لگاتار وہ کوشش کر رہے ہیں ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ بیچ میں آتے ہیں بڑی سنکھیا میں جہاگیر پوری کے اندر یہ شوبہ یاترہ کا نکالا جانا ای بلوک کے اندر اس کی موجودی کا ہونا جے شریر رام کے ادھوش کا لگنا دراصل جہاگیر پوری میں دو شوبہ یاترہ تھی ایک شوبہ یاترہ صبح کے وقت تھی شریعہ جہٹر جی میری سیوگی اس خبر پر زیادہ باتشیت کے لیے جڑ رہی ہیں شریعہ جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں پر کیا تصویریں آپ دیکھ پا رہیے کیونکہ جہاگیر پوری میں ایچ بلوک میں شوبہ یاترہ جو تھی وہاں پر یاترہ کو آگے نہیں بڑھنے دیا گیا لیکن جب ہم ای بلوک پہنچے ہیں تو یہاں پر شوبہ یاترہ میں بڑی سنکھیا میں ہمیں شردھالو نظر آ رہے ہیں پولیس پرشاسن نظر آ رہے ہیں کیا تصویریں دکھا رہی ہیں آپ شبہ اگر ایک چیز بتانا بہت ضروری ہے کہ دلی پولیس کی طرف سے جو پرمیشن دی گئی ہے اس میں ریگولیشن دی گئی ہے یاترہ پوری جہاگیر پوری میں دلی پولیس نے پرمیشن نہیں کیا ہے کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں سے یاترہ نکل سکتی ہے لیکن جو سی بلوک کا علاقہ ہے جو مسجد روڈ ہے وہاں پہ یہ یاترہ نہیں جا سکتی حالانکہ ہم نے یہاں پہ جو ارگنائزرز ہیں اس سے بات کی ان کا یہ کلیر شپ میں کہنا ہے کہ وہ روک ٹوک نہیں مانیں گے وہ جہاں گیر پوری کے چپتے چپتے میں یہ یاترہ لے کے نکلیں گے اور آپ ایکسائٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں لوگوں میں کہیں نہ کہیں شبانکر جو پچھلا یاترہ تھا اس میں موقعبنے میں اس یاترہ میں لوگ بھی زیادہ ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ کیا دلی پولیس اگر لوگ نہیں مانے تو اس یاترہ کو روکنے میں دکل ہوں گے یا نہیں تو شریہ یہاں پر موجود ہے جیشری رام کے ادھگوش جو ہے وہ لگ رہے ہیں شریہ زارہ ہمارے درشوں کو آپ یہ سمجھائیے کہ جہاں گیر پوری کے اندر ہی یہ دونوں شبہ یاترہ میں اتنا انتر کیوں حالانکہ یہ یاترہ جو ہے وشی ہندو پرشت اور بجنگ ڈل نکال رہا ہے لیکن یہاں پر اجازت وہاں پر اجازت کیوں نہیں یہ کیا وجہ رہی کیا کہہ رہی تھی پولیس پرشاستان شبہنکر فرسے ایک بار کلیر کر دی جائے کہ دونوں یاترہ کو پرمیشن دی گئی تھی کچھ ریسٹرکشنز کے ساتھ اگر ہم پچھلے یاترہ کی بات کریں ایک ایچ بلوک کی یاترہ کو دو سو میٹر کے دائرے پر رو گیا گیا پہلے انہوں نے یہ مانگا تھا کہ ایچ بلوک سے سی بلوک ہوتے ہوئے وہ آگے بڑھیں گے لیکن وہ سنسٹیوی علاقہ ہونے کے قارن ڈلی پولیس نے کہا کہ آپ ایچ بلوک کے دو سو میٹر کے دائرے میں یاترہ نکال سکتے ابھی کی جو یاترہ ہے وشکو اندو پریشن کی اس یاترہ میں بھی رسٹرکشن ہے یہ یاترہ بھی سی بلوک کی اس روپ کو نہیں پولو کر سکتے اگر آپ دیکھیں ہوں گے تو سی بلوک کا پورا علاقہ تین نیل آم ایرکیڈنگ کی گئی ہے وہاں پہ کسی بھی لوگ کو اندر باہر کرنے کی اندر بھی نہیں دی جا رہی ہے اور یہاں تک کی سی بلوک کی جو گلیا ہے ان میں تالہ بھی لگا دی گئی ہے تو یہ یاترہ بھی سی بلوک میں جانے کی اجازت نہیں ہے ای بلوک کا جو روٹ ہے شبانکر یہ روپ کولو کر سکتے ہیں اور اسی روپ میں یہ یاترہ نکال سکتے ہیں آگے پیچھے کہیں پہ بھی یہ یاترہ لے کے نہیں بڑھ پائیں گے ڈلی پولوک کے طرف سے بیریکیڈنگ کر دیتے ہیں جی شریا خبریں یہ بھی آ رہے ہیں کہ کپل مشٹرہ جیسے نیتا جو ہیں وہ یہاں شامل ہو سکتے ہیں وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کی اسریلی میں کون کون شامل ہو سکتا ہے اور کتنی دوری کی اجازت ہے کیونکہ تیاریا جو ہے وہ تو یہاں پر کافی زیادہ ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی تیاری کی گئی ہے بہت بڑی سنکھیا میں یہاں پر دیکھئے پیچھے تیرنگا لہر رہا ہے یہاں پر یہ دیکھئے رنگ بیرنگیں یہاں پر فل جھڑیا جو ہے وہ اڑایا جا رہی ہیں پتاکے جو ہیں وہ لہر ہیں گھبارے جو ہیں وہ یہاں پر ہیں تو تیاریا تو یہاں پر بڑی زور شور چلیش ریا بلکل شبانکر اس میں کوئی ڈاؤپ نہیں ہے کہ جو تیاری ہے بی ایچ پی ایبنگ بجرنگ دل کے طرف سے وہ بہت ای اور بھوی طریقے سے کیا گیا ہے کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا پچھلے بار کی انمان یاترہ کو روک لگائی گئی تھی کچھ ایسے سماجک اتتوے تھے جنہوں نے پتھر بازی کی اور یاترہ پوری طریقے سے کمپلیٹ نہیں ہو پائی اسی وجہ سے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس بار کا انمان جائے تھی یاترہ وہ اور بھوی طریقے سے نکالیں گے اور آپ آئیوجین دیکھ کے یہ سمجھ سکتے ہیں شتوش جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں پر کیا تصویر ہے کیونکہ جہاں گیر پوری میں جہاں ہم موجود ہیں وہاں تو چاروں طرف بھگوہ پتاکہ گوبارے پولس پرشاسن اور جائے شریرام کے ادھگوش نظر آ رہے ہیں آپ جہاں شہادرہ میں موجود ہیں وہاں کی کیا تصویریں ہیں کیا انتظام ہیں شباکر جشن ہے اور پرو کا موقع ہے ہرمان کی جینتی ہے یہاں پر بھی جھاکیا ہے شبای آترائیں ہیں اور اس پر وہ میں ہزاروں کے سنکھیا میں سڑکو پڑھو مہتوپور یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ دلشاہ گارڈن درسل علاقہ کونسہ یہ نورٹیسٹ کا علاقہ اترپورو کا علاقہ دوہزار ایس کے دنگوں میں سب سے زیادہ پرحاویت ہوا اور اس کے بعد کوویڈ کی چپیٹ کے چلتے ایسی شبای آترائیں دوبارہ نکلی ہی نہیں اور آپ دیکھیں کہ دو تین سال بعد کووکا ملا ہے ایک بار رام نوگی کے چلتے جو ہم نے کئی راجوں میں تصویر دیکھی تو یہ چنٹہ کی بات نہیں کیا خیر ہوگا کیا کیسے پر ایسی شبای آترائیں آپ کو بتاؤں ڈللی پولیس سی آر پی کے ساتھ جھوڑ کہ یہ چنٹے علاقے ہیں ہر چہمے پر شتوں پر نظر رکھنی جا رہی ہے کہیں کوئی آسما جب تک کوئی سکتہ خواہدہ اٹھا کر کے کانون یوستہ نہ خراب کرے سڑک کے دوروں طرف جہاں سے شبای آترائی جھاکیا نکل رہی ہیں یہاں آپ کو صرف شردھالو ملیں گے کئی سارے دکان والوں نے کوئی کہیں پر ٹھنڈائی دے رہا ہے کوئی شربت دے رہا ہے اور دراصل ان کو پتا ہے کہ جس طرح شردھالو کے سنکھیا سارکھوں پر آجتری ہے اور نورثیسٹ کے علاقے میں گاجے باجے کے ساتھ الگ الگ بینڈ ہے بنواندی کے جتنے افتار جو بھک آستہ رکھتے ہیں بشوات رکھتے ہیں انہر افتار کے ساتھ یہ دیکھیں کئی سارے کئی بالا جی کی جانتی دیکھ رہے ہیں کئی کرشنے نکل رہے ہیں کئی شریناب نکل رہے ہیں کئی حرماندی کی آترہ نکل رہی ہے اور یہ پوری آترہ گاتے بجاتے میں دونوں طرف بلاشت کے دوسریان پکارے وقیام پر بہت پوڑوں جاتی ہے یہاں پر بہت پوڑوں کے ساتھ سواجت کریں بہت پوڑوں کے